ہمارا الٹرنیٹیف پلان کیا ہے ہمارا پلان بی کیا ہے کیونکہ بی سی سی آئے نے اپنی ملی بھگت سے آپ کو پتہ ہی ہے ایشین ٹیموں کو ملا کے اپنا ایک پلان آلریڈی تیار کیا ہوا ہے ایشیا کپ سپٹمبر میں شیلول ہے جس کا مزبان پاکستان ہے بھارتی ٹیم کی پاکستان آمد سے انغار کے باعث معاملات بگڑے ہیں ہاں ہوگا کب ہوگا کیسے ہوگا گتھی سلج نہ سکی اگر ایشیا کپ اس سال نہ ہو سکا تو پی سی بی نے ورلڈ کپ کے تیاری کے لیے پلان بی تیار کرنا شروع کر دیا ہے کہ دو بڑے ایشین ممالک نے بھارتی کلکٹ بورڈ کو سپورٹ کر دیا ہے ایشیا کپ کے حوالے سے کہ ایشیا کپ کو پاکستان سے کہیں باہر منتقل کر دیا جائے بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ ایشیا کپ کی مزبان اسری لنکا کو دی جا سکتی ہے بھارت کو بڑا گھمنڈ ہے اور بھارت بڑا پاور ہے پیسے کے لحاظ سے ضرور پاور ہے لیکن بھارت جو ہے بغیر پاکستان کے کچھ نہیں ہے دنیا کے کرکٹ چاہے ورلڈ کپ ہو چاہے چیمپینز ٹروفی ہو چاہے ایشیا کپ ہو اگر انڈیا پاکستان کا میچ نہیں ہوگا تو آپ کے ریونیو جرنیٹ نہیں ہوتے اگر کسی بھی ٹورنمنٹ کے اندر روما آپ نے دیکھا ہوگا اب آئی سی سی پوری کوشش کرتا ہے کم از کم دو میچز تو لازمی ہو جائیں یا ایشیا کپ میں کم سے کم تین میچز ہو جائیں اس کی وجہ کیا ہے کہ وینیو جنیٹ ہو اور یہ کپ جنیٹ ہوں گے جب پاکستان کھیلے گا اگر انڈیا اسی زوم میں رہے گا میرے پاس بہت پیسے ہیں اور میں بہت پاورفول ہوں بھائی آپ پاورفول ہیں لیکن اگر آپ پاکستان سے نہیں کھیلیں گے یا آپ نے ورلڈ کپ کے اندر پاکستان نہیں آیا یا پاکستان کے میچز نہیں ہوئے تو آپ کا ورلڈ کپ کہاں کھڑا ہوا ہے یہ بھی تو ایک بہت بڑا سوالیا نیشان ہے تو اس کو مدے نظر رکھتے ہوئے پاکستان نے بہت اچھا سٹانس لیا بہت اچھی پوزیشن پر پاکستان کھڑا ہے لیکن پاکستان کی اس ایک متملی کو بھارت بھرپور طریقے سوشے کمزور کر رہا ہے اپنے ساتھ جس طرح آپ نے کہا کہ سی لنکا، آفغانستان، بنگلہ دیش جو ہے ان کو ساتھ ملا لیا ہے اور ان کو اب ہوگا کیا اگر بات ہوگی تو انڈیا کہے گا کہ میں تو بات میں ڈیسیشنیں لوں گا کہ ایش اپ کپ کیلئے پاکستان آ رہا ہوں یا نہیں آ رہا پہلے آپ آفغانستان سے، سی لنکا سے، بنگلہ دیش سے تو پوچھیں جب وہ تینوں ہاتھ کھڑا کر دیں گے تو انڈیا کہے گا میں کیا کر سکتا ہوں پہلے آپ تینوں ہاتھ کھڑا کر بھی رہے ہیں نہیں ویسے یہ تینوں ہاتھ کھڑا کرنے کی وجہ کیا پیش کریں گے اگر بات کی بات نہیں ہوگی اب ہائیبریٹ موڈل پہ آ جاتا ہے جو پاکستان کی گل بورٹ نے پیش کیا وہ یہ کہیں گے ہائیبریٹ موڈل کے اندر کیونکہ دو وینیوز کے اندر ہو رہے ہیں دو بڑکاست میں جو ہیں وہ آپ کی ورک کر رہے ہوں گے تو اخرجہ definitely بڑھیں گے تو پیسی بھی نے تو یہ کہا تھا کہ ہم کر لیں گے مانے جا کرتے ہیں نہیں آپ کو اس ڈیوائٹ تو ہوگا نا جو اخرجہ جو پیسے بنگلہ دیش کو اکوانستان کو سیلنگوں کو ملنا ہے اس میں سے کٹ آف تو لگے گا نا جب اخرجہ آپ کے بڑھیں گے اور جو آپ کا ایک پورا فارمولا بنا ہوا ہے اس کے طرح ان کے پیسے تو ان کو کم ہوں گے نا تو وہ اسی چیز کو بنیاد بنائیں گے کہ ہم نہیں کھیل رہے اب نہیں انڈیا کا alternative plan کیا ہے پھر پاکستان کا ممکنہ plan کیا ہے وہ دونوں discuss کر لیتے ہیں دیکھیں انڈیا کی یہ خبریں ہیں لیکن مجھے لگ رہا ہے ان کا شوشہ ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم 5 nation اگر ان کیسے ایشیا کپ نہیں ہوتا کیونکہ پاکستان کسی صورت بھی نہیں چاہے گا کہ وہ neutral وینیو پر جا کر کھلے تو انڈیا نے یہ پلان کیا ہے کہ ہم اپنا 5 nation tournament جو اپنے ملک کے اندار organise کر لیتے ہیں اس میں وہ ریونیو نہیں بھی لے گا ان کو ٹھیک ہے انڈیا دس ماچس جو ہے وہ سیلنکا سے کھلے لگرانستان سے کھلے بنگلہ دیشے کھلے لیکن ایک میچہ اگر پاکستان سے نہیں کھلے گا تو کوئی فائدہ نہیں لیکن اگر ریونیو کو ایک second کے لیے for this discussion نکال دے پاکستان کو as it is it should be a part of it پاکستان کو آئیسولیٹ کرنے کی کوشش کی جاری ہے اس پر ہم باقی ملک سارے کریں گے مطب ایک ایشیا کپ ہو اور جس میں پاکستان اتنا بڑا ملک ایشیا ہی نہ ہو ہم لوگ تو یہ آئیسولیشن والی بات ہوگی اس لئے ہماری تو پوری کوشش ہونی چاہیے کہ کوئی ایسے موڈل پہ ہم آئیں ریونیو کم ریونیو اور مو ریونیو کہ ہم حصہ ضرور ہوں اس کا اور ہم سارے کھیلیں زرور کیونکہ انڈیا نکالنے کی کوشش کر رہا ہے بہت کوشش کر رہا ہے شروع سے کر رہا ہے دوستو پاکستانی نیوز میں آج کل یہ باتیں ہو رہی ہیں دوستو میں آپ کو ایک ڈاٹا پتانا چاہتا ہوں کہ جو بی سی سی آئی کا بجٹ ہے وہ انیس ہجار کروڑ روپے کا ہے جبکہ پی سی بی کا نو سو آٹ کر روپے اور یہ کہتے ہیں کہ بینا پی سی بی کے بی سی سی آئی کا کام نہیں چل سکتا اور یہ بہت ججباتی ہوتے ہیں بہت بہت من کے ججبات باہر آ جاتے ہیں ان کو تب ہی سمجھ لینا چاہیے تھا جب ایک بار جیسا نے بول دیا تھا کہ بھارت نہیں جائے گا پاکستان میں کھلنے اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ اس یہ کبھی نہیں ہوگا کیا بھارت کے بینہ پوچھے بھارت سے بینہ جی حجوری کیے یہ چھوٹے موٹے بنگلہ دیو سری لنکہ جا سکتے ہیں کیا تمہارے ہاں کھلنے بینہ بھارت کی جائجت کے تمہیں سمجھنا ہوگا بھائی تم کچھ نہیں ہو بیسی جائی کے سامنے کیا دن بھر باتیں کرتے رہتے ہو نہیں ہوگا کچھ اگر بھارت چاہے گا تو الگ سے ایسی اکب بھی کرا لے گا تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا یہ جو پانچ دیسوں کی سریج کی بات ہو رہی ہے مجھے لگ رہا ہے ایسی اکب بھی ہے ایک طرح سے اور اس میں تم نہیں رہو گے ہر جگہ سے آئیسولیٹ کر کے چھوڑے گا بیسی جائی تم کو تو میرے پاکستانی بھائیو اگر آپ یہ سوچ رہے ہو کہ بینا بھارت کے انمتی کہ تم ایسی اکب کرا لگے یا کھیل ہوگے نہ تو بھارت نہ تو تمہیں اپنے دیس میں کھیلنے دے گا نہ ہی نیوٹریویل میں کھیلنے دے گا بھارت ایسیا کب بھی کرائے گا لیکن تم نہیں کھیل ہوگے یہ لکھ کے لئے تم نہیں کھیل ہوگے اور یہ تم بھول جاؤ کہ بھارت کا سب سے بڑا پردوزندی پاکستان ہے اب بھارت کی جو پردوزندیتا ہے وہ آسٹریلیا اور انگلینڈ سے ہوتی ہے اب تم سے نہیں ہوتی اور درسک ان کے میچ بھی تم سے زیادہ دیکھنے کے لئے اب جاتے ہیں کیونکہ تم میں وہ دن نہیں رہے کہ تم انڈیا کو ہرا پاؤ یا پھر تم کو یہ بھارت سے کمپٹیشن کر پاؤ تو اب یہ بھول جاؤ اور بروڈکاسٹر اور بروڈکاسٹر کی چنٹہ چھوڑ دو آئی سی سی کو نبی پرسر ریونیو بھارت دیتا ہے بیسی سی آئی کی طرف سے جاتا ہے تو یہ جو من میں پال رکھے ہو یہ سب بھول جاؤ دوستو اگر آپ میرے چنل پر نئے ہیں تو پلیج میرے چنل کو سسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے دوستو چنل کو سسکرائب کرنا نہیں بھولیے پلیز دوستو چنل کو جو سسکرائب کر دیجئے تھانکی دوستو پی سی بی نے ورلڈ کپ کے تیاری کے لیے پلان بی تیار کرنا شروع کر دیا ہے کسی ٹیم کے ساتھ ون ڈے سیریز یا پھر تین ملکی ٹورنمنٹ بھی ممکن ہو سکتا ہے ذرائع کے مطابق پی سی بی پر امید ہے کہ ایشیا کپ کی میزوانی پاکستان ہی کرے گا اور کسی بھی صورت میں ایشیا کپ مکمل طور پر نیوٹرل وینیو پر نہیں کھیلے گا لیکن اگر کسی بھی وجہ سے ایشیا کپ ملتوی یا منسوخ ہوا تو پی سی بی نے پلان بی بھی تیار کر لیا ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ پی سی بی نے ورلڈ کپ کی بہتر تیاری اور پاکستان ٹیم کو مصروف رکھنے کے لیے مختلف ٹیموں سے سیریز یا تین ملکی ٹورنمنٹ کھیلنے کا پلان تیار کر رہا ہے جس کے لیے مختلف بورٹ سے رابطے بھی کیا جا رہے ہیں ورلڈ کپ اکتوبر میں بھارت میں شیڈیول ہے کچھ ٹیمیں ورلڈ کپ سے قبل ایشن کنڈیشن سے اہم آہنگ ہونے کے لیے پاکستان میں سیریز کھیلنے میں بھی دلچسپی رکھتی ہیں خط لکھا گیا ہے بی سی سی آئی کو پاکستان کرکٹ بورٹ کی جانب سے اور آئی سی سی کو جس میں یہ کہا گیا ہے کہ بی سی سی آئی دو ہزار پچیس کی چیمپینز ٹروفی میں پاکستان آ کر کھیلنے کی تحریری ریٹن گارنٹی دے اگر وہ ریٹن گارنٹی دیں گے تو پاکستان ورلڈ کپ کھیلنے بھارت میں جائے گا ادر وائز اگر وہ گارنٹی نہیں کرتے پاکستان میں آ کر کھیلنے کی دو ہزار پچیس کی چیمپینز ٹروفی تو پاکستان پھر ورلڈ کپ میں بھی کھیلنے نہیں جائے گا یہ باقاعدہ لکھ دیا گیا ہے بی سی سی آئی کو اور اس کی ریٹن گارنٹی پاکستان کرکٹ بورٹ نے مانگ لی ہے سو پاکستان کرکٹ بورٹ اس طرف سے پریشر جنریٹ کر رہا ہے تو پاکستان کرکٹ بورٹ اپنے موقع پر قائم ہے کہ ہم ایشیا کپ کو پاکستان سے باہر نہیں جانے دیں گے اگر پاکستان سے باہر جائے گا تو پاکستان کے لیے وہ ایشیا کپ نہیں ہوگا پاکستان will buy got that ایشیا کپ اور اس ایشیا کپ میں پاکستان ایشیا ککٹ کانسل کے بھی اگینس جائے گا اب دوسری جانے بھارتی میڈیا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ دو ایشیا ممالک یعنی شرلنکا اور بنگلہ دیش ان دونوں ممالک نے بی سی سی آئی کو سپورٹ کر دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں ایشیا کپ کو پاکستان سے باہر کہیں کیا جائے تاکہ ایشیا کپ ہو اور ایشیا کٹریز کو فائدہ ہو اب یہ بھارتی جو میڈیا ہے وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ جناب ایشیا کپ کے لیے ان کو دو بڑے ملکوں کی جو ہے وہ سپورٹ حاصل ہو گئی ہے ایشیا کمپ سے اور بھارتی کرکٹ بورٹ پاکستان اور یو اے ای میں ٹیم بھیجنے کو تیار نہیں ستمبر میں یو اے ای میں موسم انتہائی گرم رہتا ہے ورلڈ کپ سے پہلے یو اے ای میں ٹورنمنٹ کے نکات پر باقی میمبر تو مالک نے بھی تحفظات کا اظہار کیا ہے بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ ایشیا کپ کی گزشتر اجلاس میں امان نے بھی ایشیا کپ کی میزبانی کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے سری لنکا ایک مناسب وینیو ہے دوبئی میں دوہزار اٹھائرہ میں ہونے والے ایشیا کپ میں کھلانیوں کو موسم کی وجہ سے کئی مسائل کا سامنا کرنا پڑا تھا خیال رہے کہ پی سی بی واضح طور پر کہہ چکا ہے کہ ایشیا کپ پاکستان میں ہی ہوگا ذرائقہ کہنا ہے کہ پی سی بی نبھارتی میڈیا کی خبروں سے متعلق لاعلمی کا اظہار کیا ہے جو کرکٹ بورڈ ہے ان کے جانب سے بھی واضح طور پر نہیں کہا گیا کہ انڈین میڈیا جھوٹ بول رہا ہے یا ایسا نہیں ہے لیکن سری لنکا کے ایک طاپ اسپورٹ جنرلسٹ نے دعویٰ کیا ہے اپنی ٹویٹ میں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے انہیں سری لنکان کرکٹ بورڈ کے ایک عالی عودہ دار نے اس حوالے سے کنفرم کیا ہے کہ اس کے حوالے سے سری لنکان کرکٹ بورڈ سے کوئی بات تک نہیں کی گئی وینیوز چارٹ لسٹ کرنا تو بہت دور کی بات ہے ایسا کب دو ہزارت تائیس سری لنکا میں ہونے کے حوالے سے ابھی تک بات نہیں کی گئی یہ سری لنکان جنرلسٹ کا دعویٰ ہے اپنی طرف سے لیکن اہم چیز یہ ہے کہ سری لنکان کرکٹ بورڈ گزشتہ جو بیس گھنٹے سے خاموش ہے حالانکہ پورے جو سپورٹ سیکشن ہے ہمارے کرکٹ کا جو ہلکہ ہے اس میں یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ بھارتی میڈیا دعویٰ کر رہا ہے کہ سری لنکا ٹورنامیٹ ہونے جا رہا ہے اور پاکستان میں نہیں ہوگا ایشا کب دو ہزارتیس لیکن سری لنکان کرکٹ بورڈ کی جانب سے افیشلی طور پر اس حوالے سے کوئی بھی وضحات سامنے نہیں آئی ہے البتہ ان کے سینئر جنرلسٹ میں یہ ضرور کہا ہے کہ ایسا بلکل نہیں ہے اب اس کے حوالے سے کیا کھچڑی پک رہی ہے کیا یہ چیزیں صرف پاکستان پر دباؤ ڈالنے کی کوشش ہیں اور دوسری جانب پاکستان بورڈ بھی اس حوالے سے کہہ رہا ہے جو اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ وہ چاہے اگر ایونٹ پاکستان سے بہر گیا تو پاکستان بائیکارڈ کر دے گا اور اگر جو انڈیا کا پلین ہے کہ اگر پاکستان میں ایشیا کب نہیں ہوتا یا اوورال ایشیا کب نہیں ہوتا تو پانچ ملکی ٹورنامنٹ کرایا جائے جس میں ایشیا کی چاروں بڑی ٹیمیں جو ہیں ماسوائے پاکستان کے وہ شامل ہوں کائناکات جو ہے وہ ستمبر میں پاکستان میں ہونا ہے اور اس کی میزبانی جو ہے وہ پاکستان کو دی گئی تھی لیکن بھارت کی جو حد درمی ہے اس وہ پر قرار ہے اور بھارتی جو کام ہے بورڈ انہوں نے پاکستان آ کر کھیلنے سے جو ہے وہ پہلے ہی انکار کر دیا تھا جس کے پاس پی سی بی کی جانب سے ایک ہائیبرٹ موڈل پیش کیا گیا تھا اور اس حوالے سے پر تالیس جنٹے ایک سے بڑے اہم ہوں گے کیونکہ پی سی بی میریجمنٹ کمیٹی کے سر بڑا نجم سیٹی اس وقت متحدہ عرب امراض میں موجود ہے اور وہاں پر جو ہے وہ مختلف کام سے وہ ملاقاتیں کریں گے اور ملاقاتوں میں جو ہے وہ ہائیبرٹ موڈل کے حوالے سے بھی بتائیں گے ہائیبرٹ موڈل میں جو ہے وہ بھارت اپنے میچز نیوٹر وینیو پر کھیلے گا جبکہ پاکستان جو ہے وہ باقی جو ٹیمیں ہیں وہ میچز پاکستان میں کھیلیں گی لیکن ابھی جو ہے وہ اس پر ڈیڈ لوگ پر قرار ہے لیکن جو ایشن کرکٹ کانسل ہے ابھی تک ان کی جانب سے ہائیبرٹ موڈل کے حوالے سے کوئی موقف بیش نہیں کیا گیا کیونکہ دشتہ روز جو ہے وہ بھارتی میڈیا کی جانب سے یہ بتایا جا رہا تھا کہ سر لنکان بورٹ بھی جو ہے وہ پاکستان آ کر نہیں کہنا جاتا لیکن سر لنکان کرکٹ بورٹ نے وضاحت کی تھی کہ وہ ابھی تک اس پر کوئی پیسلہ نہیں کرتا ہے